اپنے شو ایم بی جی سویس کے ساتھ بلال غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اے آر وائی نیوز کے شو سریعام کے میزبان اور معروف صحافی اقرار الحسن کو انٹیلیجنس کے دفتر میں حب سے بے جابے رکھا گیا ان پر بدترین تشدد کیا گیا اقرار الحسن اور ان کی ٹیم کے دیگر ارکان کے کپڑے اتروا لیے گئے ان کی ویڈیوز بنائی گئیں ان کے جسم کے نازک اعزاء مخصوص اعزاء کو الیکٹرک شاکس یعنی بجلی کے جھٹکے جو ہیں وہ دیئے گئے اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا سلوک کیا گیا اور وہ خفیہ ادارے کے دفتر میں کیا کرنے گئے تھے اس حوالے سے آپ اقرار الحسن صاحب کی زبانی ان کا موقف جو ہے وہ سن لیجئے پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں انٹیلیجنس بیورو کے دفتر میں ان کے ایک انسپیکٹر کی کرپشن میں نقاب کرنے پہ ہم سب کو برہنا کر کے ننگا کر کے بجلی کے کرنٹ کے ساتھ ہماری توازوں کی گئی ہماری ویڈیوز بنائی گئی اور یہ دھمکی بھی گئی کہ اگر آپ یہ بات منظر آم پر لے کر آئیں گے تو آپ کی ویڈیوز منظر آم پر آ جائیں گے تو یہ ایک تمغہ پہلی بار میرے سینے پہ لگا اس لیے کہ میں ان کی کرپشن کو میں نقاب کر رہا تھا کرپ اناسر کو ننگا کر رہا تھا تو اس کے مطلعے میں پوری سر آم کی تین کو ننگا کر کے تین گھنٹے تک محبوس رکھا گیا بطرین تشدد کیا گیا ابھی بھی مجھے سر پہ تقریباً آگ دس کانکے آئے ہیں اور اس وقت بالکل وہ جو آپ کیوں کہہ لیجئے کہ میں نستیزیا کی حالت میں ہوں لیکن الحمدللہ باقی تمام لوگ ٹھیک ہیں ٹیم سریعام کے دو جو ٹیم ممبران ہے ان کے مخصوص آزا کو بجلی کے چھٹکے لگائے گئے اور وہ شدید تکلیف میں اس وقت ہیں اور ان کا علاج بھی اس وقت جاری گیا میڈیکل ایڈ ہم اس وقت لے رہے ہیں ایک انسپیکٹر تھے انٹیلیجنس بیورو کے جو رشوت لے رہے تھے انٹیلیجنس بیورو کے دفتر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوکے ہم نے ان کو رشوت دی اور رشوت دے کے تمام ویڈیو ثبوت محدود ہے شاید اس وقت ٹیلیجنس کی سکرین پر چل بھی رہے ہوں گے اس کے ساتھ ہم اندر لے کے گئے تاکہ ان کے عالی افسران کو ہم دکھا سکے اور بتا سکے کہ آئی بی کے یہ افسران کیا کر رہے ہیں اپنے ادارے کو کس طرح سے داغدار کر رہے ہیں اس کی تقبیش کو کس طرح سے غلیظ اور گندہ کر رہے ہیں لیکن افسران نے بجائے اس کے کہ اس شخص کے خلاف ایکشن لیا جاتا جو اس وقت ڈائریکٹر آئی بی تھے رزوان شاہ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ٹیم سلام پر ٹوٹ پڑے ہمارے کپڑے اتارے گئے ہمیں نگا کیا گیا ایک دوسرے کے سامنے ہماری ویڈیوز بنائی گئی ہماری آنکھوں پر پٹیاں بانکے ہمیں کئی گھنٹے زمین پر بٹھا کے رکھا گیا اور جو ایک بربریت آپ تصور کر سکتے ہیں کسی دشمن ملک کو ادارہ جو آپ کے ساتھ کر سکتا ہے وہ اپنے ملک کے ادارے نے جو کہ ہم سا رہے تھے کہ اس کی اصلاح ہو جائے وہ ہمارے ساتھ کیا بہترین پہلو یہ تھا کہ جو حساس آزائیں جس ان کے سب تیم نبران کے ان آزائیں کو بجلی کے جھٹکے تک دیئے گئے جیسا کہ اقرال حسن صاحب نے بتایا کہ وہ ایک سٹنگ آپریشن کے سلسلے میں انٹیلیجنس بیورو کے دفتر میں گئے تھے ان کے پاس کچھ ثبوت تھے کچھ ویڈیوز تھیں انٹیلیجنس آئی بی کے ایک انسپیکٹر کے رشوت لینے کے حوالے سے اور وہ یہ ثبوت اپنے ساتھ لے کے اپنا شو ریکارڈ کرنے کے لیے آئی بی کے دفتر میں جو ہے وہ گئے تھے وہاں انہیں حفظ بیجا میں رکھا گیا اور ان کے ساتھ یہ سارا سلوک جو ہے وہ رواہ رکھا گیا جو انہوں نے خود ہی جس کی تفصیل جو ہے وہ آپ کو بتا دی ہے اگر ایک معروف صحافی اور انکر پر اس طرح کا بہمانہ تشدد جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ یہ سلوک جو ہے وہ رواہ رکھا جا سکتا ہے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ عام افراد کے ساتھ یہ جو خفیہ ادارے ہیں اس کے اہلکار کس طرح کا سلوک جو ہے وہ کرتے ہوں گے اور ان کے اندر یہ جو درندگی ہے یہ جانے کہاں سے ان کے اندر جو ہے وہ سما گئی ہے یہ جو سلوک ہوا ہے اقرار الحسن کے ساتھ اس کی مضمت کی جانی چاہیے کسی اگرچہ مگرچہ چونکے چنانچے لیکن کے بغیر جو ہے وہ اس کی مضمت کی جانی چاہیے اور بتایا گیا ہے کہ انٹیلیجنس بیورو کے جو پانچ اہلکار اور افسران ہیں انہیں جو ہے وہ اس واقعہ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے انہیں موطل کر دیا گیا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو موطل کی جانے کی کاروائی ہے یہ محض رسمی کاروائی ہے جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہیں اور جنہوں نے اس طرح کا بہمانہ تشدد اقرار الحسن اور ان کی ٹیم پہ کیا ہے میرا مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف مجرمانہ جو ہے وہ کاروائی کی جائے ان کے خلاف جو ہے وہ فوجداری مقدمہ جو ہے وہ درچ کر کے اور کاروائی جو ہے وہ کی جانی چاہیے اور اس واقعہ کو جو ہے وہ ایک مثال بنانا چاہیے تاکہ دوبارہ سے اس طرح کا کوئی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو لیکن کچھ سوالات ہیں اس واقعے کے بعد اس سے پہلے بھی اس طرح کے جب واقعات پیش آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ سوالات جنم لیتے ہیں کچھ بحث و تمہیز جو ہے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو آج کے واقعہ کے حوالے سے بھی کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں جو میں اپنے دیکھنے والوں اور صحافت کی جو مطبر ترین شخصیات ہیں ان کے سامنے میں یہ سوالات جو ہیں وہ رکھنا چاہتا ہوں اور اس میں سے سب سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ایم آئی یعنی میلٹی انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی انٹر سرویسز انٹیلیجنس کے حوالے سے اسی طرح کا کوئی سٹنگ آپریشن کیا جا سکتا ہے جس طرح کا سٹنگ آپریشن کرنے کی کوشش جناب اقرار الحسن صاحب نے کی کیمرے کے ساتھ کسی خفیہ ادارے کے دفتر میں جا کے شو ریکارڈ کرنا جو ہے وہ تو اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا لیکن کیا بغیر کیمرے کے اگر آپ کوئی سٹوری کر رہے ہوں اور اس پہ کسی کا موقف لینے کے لیے کوئی بات پوچھنے کے لیے کوئی سوال کرنے کے لیے کیا آپ کسی خفیہ ادارے کے دفتر میں ایم آئی کے دفتر میں آئی سائی کے دفتر میں اس طرح سے موں اٹھا کے داخل ہو سکتے ہیں آئی سائی کے یا ایم آئی کے دفتر میں گھس جانا تو بہت دور کی بات ہے جب آپ نے کسی سے ملنا ہوں کوئی آپ کی بات ہوئی ہو تو تب بھی آپ سہمے ہوئے ڈرے ہوئے انداز میں جو ہے وہ دفتر میں داخل ہوتے ہیں اور دو چار لوگوں کو آپ بتا کے جاتے ہیں کہ میں فلان جگہ پہ جا رہا ہوں اگر میں کوئی ایک گھنٹے بعد یا دو گھنٹے بعد جو ہے وہ اگر میں باہر نہ آؤں تو اس کا مطلب ہے سمجھ لیجی گا کہ میں میرے حوالے سے پھر کوئی آپ کو فکر مند ہونا چاہیے تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہوتی ہے اور حتیٰ کہ جب کوئی خفیہ ادارہ جو ہے وہ کسی شخص کو غیر قانونی طور پہ اٹھا لیتا ہے اور اسے لاپتہ کر دیا جاتا ہے تو اگر ان خفیہ اداروں کا جن کے میں نے ابھی نام لیے ہیں آئی ایس آئی ہے اور ایم آئی ہے بھی لیا جائے تو آپ پہ غداری کے الزامات جو ہیں وہ لگ جاتے ہیں آپ کو دشمن کا راہ کا ایجنٹ جو ہے وہ قرار دے دیا جاتا ہے اور آپ پہ فوراً یہ الزام دیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کے خفیہ اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کر رہے ہیں اور دشمنوں کے علاقار کا قردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں اور اس پرپیگنڈے میں یہ جو اقرار الحسن صاحب کا چینل ہے وہ اس میں جو ہے وہ سرے فیرست ہوتا ہے اور ان اداروں کے حوالے سے آواز اٹھانے میں اور کوئی بھی اگر سوال اٹھاتا ہے انگلی اٹھاتا ہے کوئی بات کرتا ہے تو فوراً سے پہلے جو ہے وہ اسے غدار کرا دے دیا جاتا ہے تو یہ جو آئی بی کے لوگوں نے کیا اس کی کوئی جسٹیفکیشن نہیں ہے اور نہ ہی اس کو میں جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں بلکہ میں میں نے تو یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان کے خلاف فوجداری مقدمہ درج ہونا چاہیے انہیں گرتار کیا جانا چاہیے اور ان کا ٹرائل کیا جانا چاہیے انہیں سزا دی جانے چاہیے انہیں نشان عبرت جو ہے وہ بنا دیا جانا چاہیے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ کام آئی ایس آئی اور ایم آئی کے دفتر میں نہیں ہو سکتا تو پھر انٹیلیجنس بیورو کے دفتر میں گھس کے کیمرو کے ساتھ سٹنگ آپریشن جو ہے وہ کیسے کیا جا سکتا ہے کیا اس لیے کہ وہ ایک بلڈی سویلین ادارہ ہے تو اس لیے اس کا کوئی وقار نہیں ہے کیا اس کی کوئی عزت نہیں ہے کیا اس کی کوئی سینٹیٹی نہیں ہے کیا اس لیے کہ وہ ایک سویلین ادارہ ہے تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ کسی بھی وقت مو اٹھا کے جو ہے وہ جا سکتا ہے کیمرو لے کے آپ جا سکتے ہیں اور آپ وہاں پہ ریکارڈنگ جو ہے وہ شروع کر دیں گے اور اپنا شو آپ ریکارڈ کرنا شروع کر دیں گے تو یہ وہ سوالات ہیں جنہیں جو ہے جن کے حوالے سے جو استادان صحافت ہیں انہیں اس پہ غور کرنا ہوگا اور کوئی لاحے عمل مرتب کرنا ہوگا صحافت کی حدود و قیود کا آپ نے چند روز پہلے وہ ویڈیو جو ہے وہ یقیناً ملحظہ کی ہوگی جو سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوئی تھی جس میں ایک اور جو ٹی وی چینل ہیں اس کے اینکر جو ہیں وہ ایک گاڑی کو رکھتے ہیں اور اس گاڑی کے ڈرائیور سے وہ ڈرائیونگ لیسنس طلب کرتے ہیں وہ گاڑی سرکاری گاڑی ہے اور صوبائی سیکٹری ہیں جو اس گاڑی کی اگلی نشیس پر براجوان ہے وہ اس شخص سے اس رپورٹر سے جو ہے وہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہاں لیسنس ہے لیکن آپ کو لیسنس کیوں دکھایا جائے کیا آپ پولیس ہیں آپ کے پاس کیا اختیار ہے تو اس طرح سے جو ہے وہ گاڑیوں کو روکنا ان سے لیسنس جو ہے وہ طلب کرنا کیمرہ لے کر کہیں بھی گھوچ جانا اور مائک لے کر خدای فوجدار بن جانا پارکوں میں چلے جانا اور وہاں پہ لوگوں سے نکانا میں طلب کرنا گاڑیوں کو روک کے ان سے جو ہے وہ ڈریونگ لیسنس کا پوچھنا اور مختلف جگہوں پہ ایسی جگہوں پہ جہاں پہ جانا اور چیکنگ کرنے کا آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے وہاں جا کے چھاپیں بارنا اور فیرون کے لہجے میں جو ہے وہ بات کرنا لوگوں سے جو ہے وہ بتتمیزی کرنا اس کا حق جو ہے وہ آپ کو کس نے دیا ہے میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیز جو ہے وہ ہونی چاہیے کیونکہ سٹنگ آپریشن جو ہے وہ دنیا بھر میں سٹنگ آپریشن ہوتے ہیں انویسٹیگیٹیو جنرلزم بھی پوری دنیا میں جو ہے وہ ہوتی ہے اور صحافیوں کا کام جو ہے واش ڈاگ کا ہوتا ہے اور صحافیوں کا کام معاشرے میں پنپتی ہوئی جو برائیاں ہیں ان کو بے نگاب کرنا ہی صحافیوں کا کام ہے تنقید کرنا ہی صحافیوں کو کام ہے اظہار رائے کی آزادی کی بات جو ہے وہ میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں اور اگر کسی معاشرے میں اظہار رائے کی آزادی نہ ہو تو وہ معاشرہ جو ہے وہ قبرستان میں تبدیل ہو جاتا ہے تو لیکن ہر چیز کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے اس کی کچھ حدود و کیود ہوتے ہیں کچھ اس کے آداب ہوتے ہیں تو ان کو اگر ملہوز خاطر نہ رکھا جائے تو پھر شتر بے مہار جو آزادی ہے وہ تو پھر جنگل میں ہوتی ہے جیسے ہمارے معاشرے میں ہے کہ اگر تو آپ چند جو محکمے ہیں اگر چند جو شخصیات ہیں اگر آپ ان کی گوڈ بکس میں ہیں اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو آپ کو کسی کی بھی پگڑی اچھالنے کی اجازت ہے آپ کو کسی پر بھی بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت ہے لیکن دوسری طرف جو طاقتور ترین شخصیات ہیں جو بہت طاقتور ترین جو محکمے ہیں اگر ان کے حوالے سے آپ بات کریں تو پھر آپ پہ غرداری کا الزام بھی لگ جاتا ہے پھر آپ کو ایف آئی اے کے نوٹسس بھی آتے ہیں پھر آپ اٹھا بھی لیے جاتے ہیں آپ کی گاڑے پہ فائرنگ بھی ہو سکتی ہے پھر آپ لا پتا بھی جو ہے وہ ہو سکتے ہیں تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ جو صحاف کے اقابرین ہیں انہیں جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے اور بالخصوص جو صحافتی تنظیمیں ہیں جو پریس کلبز ہیں انہیں اس حوالے سے جو ہے وہ کردار ادا کرنا چاہیے آگے آنا چاہیے اس پہ جو ہے وہ بات ہونی چاہیے اور جو لوگ آج اقرار الحسن پر تشدد کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اس باقیہ کی مضمت کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ تب بھی آواز اٹھائیں گے وہ تب بھی احتجاج کریں گے وہ تب بھی بولیں گے جب کسی شخص کو غیر قانونی طریقے سے کوئی خفیہ ادارہ جو ہے وہ اٹھا کر اغوا کر کے جو ہے وہ لاپتہ کر لیتا ہے اور جو لوگ اقرار الحسن پر ہونے والے تشدد کے حوالے سے آواز اٹھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت خوشی ہو رہی ہے اس بات سے لیکن کاش وہ مدسر نارو جیسے جو صحافی ہیں جو برسہ برس سے جو ہے وہ لاپتہ ہیں اور ان کا بیٹا جو چھ ماہ کا تھا وہ اب چار سال کا ہو گیا ہے اور ان کی اہلیہ اس دوران اپنے شہر کی بازیابی کے لیے جدو جہد کرتے کرتے اس دنیا سے جو ہے وہ چل بسی اور وزیراعظم نے اس کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے یقین دھیانی کروائی تھی لیکن ابھی تک مدسر نارو کو جو ہے وہ بازیاب نہیں کرایا گیا تو میرا خیال ہے کہ کم از کم اب آئندہ کے لیے اقرار الحسن صاحب جو ہیں وہ ضرور مدسر نارو کے لیے آواز اٹھائیں گے اور کسی پر بھی کوئی بھی خفیہ ادارہ تشدد کرتا ہے کسی کو بھی غیر قانونی طریقے سے اگر اٹھایا جاتا ہے تو اس کی مضمت اقرار الحسن صاحب ضرور کریں گے اور ان کا جو چینل ہے اے ای ار وائی نیوز وہ آئندہ کسی خفیہ ادارے کا نام لینے پہ جو ہے وہ کسی کو غدار قرار نہیں دے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بلالوری کو جائز دیجی پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بلے کے یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ